موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 رہی ہے کیونکہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو نہ اس سے پہلے ایسی آئی اور نہ قیامت تک ایسی دوسری کوئی ذات علی جیسی آ سکتی ہے اور پیدا ہو سکتی ہے لہذا مختصر سوال حیات اس میں ولادت شہادت اور ایک مختصر زندگی کا ایک گوشہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پیش کیا جا سکتا ہے اس مختصر سے وقت میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہمارے یعنی شیعوں کے پہلے امام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پیٹے رسول اسلام کے چجازاد بھائی جن کی ولادت سن تیس عام الفیل تیرہ رجب المرجب سن تیس عام الفیل کو جوف کعبہ میں ہوئی ہے یعنی خانہ کعبہ کے اندر اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی ولادت کے مطالب ان باتوں سے نعاش نہ ہو سبھی لوگ جانتے ہیں یعنی رسول اسلام سے تیس سال چھوٹے والد کا نام ابو طالب دادا کا نام عبد المطلب پر دادا جناب حاشم آپ کی زندگی آپ کی پرورش پیغمبر اکرم کے ہاتھوں ہوئی ہے اور مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت عصد کہ وہ بھی حاشمی خاندان سے ہیں اور تقریباً آپ کا بچپنا پورا کے پورا پیغمبر اکرم کی آغوش میں گزرا آپ کے گھر میں یہاں تک کہ خود مولا کائنات اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اسلام نے اس انداز سے پالا ہے اور میری برورش کی ہے اور اپنے سینے سے لگا کے رکھا کہ میں رسول کی سانسوں کی گرمی اور ان کے سینے کی حرارت کا احساس کرتا رہا اور ہمیشہ رسول کے ساتھ سائے کی طرح رہا یہاں تک کہ آپ بعض تعبیرات میں نجو براغہ میں اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک اوٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے میں اسی طریقے سے رسول کے ساتھ رہا یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً بارہ سال کی ہو گئی گیارہ سے بارہ سال کہ جب پیغمبر اکرم نے اپنے رسالت کا اعلان کیا واقعہ ذو العشیرہ پیش آیا کہ تنہا آپ ہی کی ذاتی کی جنہوں نے نسرت کا وعدہ کیا تھا اور پیغمبر نے اسی موقع پر اعلان فرما دیا کہ میرا یہ بھائی میرا وسیر میرا وزیر ہوگا میرے بعد اور اس وقت جناب ابو طالب حیات سے تھے شعب ابو طالب میں وہ بارہ یا تیرہ سال کا جو وہ دور گزرا ہے سختی کا وہ بھی آپ نے برداشت کیا یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب رسول اسلام کا وہ آخری سفرتہ حج کا اور حجت الویدہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا میدان غدیر میں جس میں فرمایا من کنت مولا ہو فہاز علی مولا کہ جس میں سوا لاکھ حاجیوں نے مولا کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا وہ سب سے بہترین موقع اور لمحہ کے جب آپ کی شادی ہوئی جناب فاطمہ زہرہ مراج البحرین یل تقیان پرانی مجید میں اس سلسلے میں تعبیر موجود ہے اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ نے رہلت فرمائی تو اس وقت بھی مولا کائنات آپ کے سرحانے موجود تھے اور آپ کا وہ جملہ موجود ہے کہ میرے لیے بہت سخت تھا کہ جب رسول کا سر میرے زانو اور میرے سینے کے درمیان تھا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے رسول اسلام نے باوجود اس کے کے میدان غدیر میں سوالاک لوگوں کے سامنے آپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا پھر بھی لوگوں نے اس کو نمانا اور ٹھبرا دیا اور پچیس سال تک مولا علی وفات رسول کے بعد خاموش رہے اور وہ سارے مظالم اور اپنا حق لٹتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن اسلام کی خاطر آپ نے سکوت اختیار کیا اور اپنے اس سکوت کے ذریعے سے اور اس خاموشی کے ذریعے سے وہ حکمت عملی اختیار کی کہ اگرچہ آپ نے بعض مقامات پر یہ ارشاد فرمایا اور اس بات کا اظہار کیا کہ آج بھی میرے ہاتھ میں وہی دلوار ہے جس سے میں نے بدر و احد خیبر و خندق میں کفار کا قلاق کما کیا لیکن اسلام کی مسلحت کے تحت میں خاموش ہوں اور آپ نے خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ سن پینتیس ہجری میں آپ خلافت زاہری پر مسندشین ہوئے اور وہ تقریباً چار سال نو مہینے سن پینتیس سے لے کر سن چالیس تک آپ نے اس انداز سے اس خلافت اور اس حکومت کی باگڈور سمحالی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے لیے مر جانے کے برابر ہے کہ اگر اس کی مملکت میں کوئی ایک انسان بھوکا رہ جائے لہذا پہترین انداز آپ نے وہ سیاست اور وہ حکومت کا آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ تاریخ میں جس کی کوئی مثال علی کے بعد نہیں ملتی ہے اور سن چالیس ہجری میں مسجد کوفہ میں انیس رمضان المبارک شنی شب انیس میں آپ کے سر پر ابن ملجم نے ضربت لگائی اور اکیس رمضان کو آپ کی شہدت واقع ہوگا آپ اس تعریفانی سے رخصت تو جیسا کہ آپ نے ناظرین کو امام علی کی مختصر انداز میں اور بہترین انداز میں ہم سوانے ہاتھ بتائی اور ایسا آگاً بتائیں کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ نے اس انداز سے بہترین انداز سے زندگی وصل کی اور سامعین کے لیے بھی عبرت ہو اور ایک ایسا پہلو ہو کہ سننے کے بعد لوگ محسوس کریں کہ اس انداز سے زندگی وصل کرنی چاہیے دیکھئے مختصر سوال حیات جو میں نے ذکر کی مولا کائنات کی زندگی میں جتنے بھی رخ اور جتنے بھی پہلو ہیں ہر رخ اور ہر پہلو سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بہترین زندگی کیا ہے لیکن ہمارے سامنے سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بہترین زندگی کا میعار کیا ہے اس کی ڈیفنیشن اس کی تعریف یا پری بھاشا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بہترین زندگی کس چیز کو پہیں گے کیونکہ دنیا کے بہت سے افراد یا یوں کہا جائے کہ اکثر لوگ اپنی معاشی زندگی اور معاشی بحالی کو بہتر زندگی سمجھتے ہیں اقتصادیات میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی زندگی مرفع اور عیش و آرام میں گزرتی ہے کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں نہیں جو علم کے مراحل تکر لیتا ہے اور بہت پڑھا لیتا ہے وہ بہترین زندگی ہوتی ہے کچھ کیا سوچتے ہیں کہ جو اپنے خانوادے میں اپنی زندگی میں اپنے اہل و آیال کے ساتھ خوشحال پرورش اچھی کر دیتے ہیں وہ بہترین زندگی ہے بہترین زندگی ہے کیا مولا کی نظر میں خود اور جس پر آپ قائم رہے اور دنیا وانوں کے سامنے آپ نے پیش بھی کیا ہے غورر الحکم میں آپ کے مختصر کلمات موجود ہیں کہ جس میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے دو ہزار نو سو اٹھارہ جس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یب العائش القناعہ یہ اتنا مختصر سا جملہ ہے جس میں آپ نے بہترین چیز بیان کر دی ہے جو دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ بہترین زندگی ہے کیا کہتے ہیں سب سے بہترین عائش و آرام اور زندگی قناعت اب ہم قناعت سے کیا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ قناعت کے معنی سمجھتے ہیں کہ انسان بھوکا رہے کنجوسی کرے کم سے کم کھائے کم سے کم سوئے نہیں قناعت کم استعمال کرنا نہیں ہے بہترین استعمال کرنا قناعت ہے اصل قناعت بنا ہے لفظ قانع سے قانع کہتے ہیں رازی کو یعنی انسان کو جتنا رزق مل جائے انسان کے اوپر جو بھی نعمتیں ملیں انسان کو یا مسئیبت آئے اس کے اوپر انسان رازی رہے اپنے بارگاہ پروردگار میں شاکر رہے اسی کا نام قناعت ہے اور جب انسان رازی ہوگا تو اس کے اندر شکوہ اور شکایت نہیں ہوگی دوسروں کے سامنے اپنی بدحالی کا رونا رہی رہے گا اور انسان جب اسی کے اوپر قانے رہے گا تو پروردگار عالم اس کی زندگی کو خود بخود بحال بنا لے گا کیونکہ سب سے بہترین زندگی قناعت ہے اور مولا علی ہمیشہ اسی چیز کو فرماتے رہے اور اپنی اولاد کو بھی وسیعت کرتے رہے کہ دیکھو تم قانے رہو اور رازی رہو پروردگار عالم تو مولا اکانات نے جو اچھی زندگی بسر کی ہے اس کے لیے ایک جملہ کافی ہے انسان جب دنیا سے گزرنے لگتا ہے اور عالم اختیزار میں بستر مرک پر خود سے کوئی انسان سوال کرے کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی کیسی بسر کی تو ہر انسان ممکنے کی یہ کہے کہ بھائی زندگی میں ہم کامیات نہیں رہے ہاں مکان اچھا ہی بنا سکے اور پڑھ لیا پرورش نہیں کر سکے اور اپنی اولاد کو پڑھا لیا ہوتا لیکن مولا اکانات کی زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں صرف ایک جملہ جب آپ کے سر پر ضربت لگی تو آپ کے موہ سے جو جملہ نکلا جو آپ نے فرمایا فضد و رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی دنیا سے جاتے جاتے آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے یعنی علی کی زندگی ایک ایسی مثالی زندگی تھی کہ جس میں کہیں بھی ناکامی رہی ہی نہیں اور یہی آپ کا اعلان کرنا کامیابی کا یہی دلیل ہے کہ انسان کہ آپ کی زندگی بہترین زندگی تھی کہ جو عالم بشریت کے لیے مثال اور نمونہ بن سکتی ہے جبکہ آپ نے کتمی جنگوں میں شرکت کی زمانے پیغمبر میں بھی غزوات میں بھی سرائیہ میں بھی اور خلافت کے دور میں بھی آپ نے تین جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح کا سہرہ آپ کے سر پہ رہا لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا میں کامیاب ہوں نہیں صرف رازی رہنا قسمت پروردگار پر یہ کامیابی اسی کا نام کامیابی ہے اور دنیا والوں کو چاہیے کہ علی کے اس رویش زندگی سے عبرت حاصل کریں بہت شکریہ آگا آپ نے مختصر الفاظ میں بہترین طریقے سے امام کی زندگی کو واضح کیا اور مفہوم بیان کیا کہ امام کی نظر میں کامیاب زندگی کیا ہے ناظرین کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس پروریم کو دیکھا اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل اسلامی سوالوں کے سفر کو سبسکرائب کرنا اسے لائک کرنا شیئر کرنا ضرور کریں نہ بھولیں اور ضرور کریں اور ہم اس امام کی جو کامیاب زندگی ہے اس کے اغلی قصد کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ